گینگ وار کا خطرہ جو ہے وہ تو اب شہر میں ہے بالکل ہے ٹی فی بٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں پولیس کو ابھی تک یہی انفرمیشن ہے کہ برون ملک فرار ہے تو اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ تھانا چونگ میں صبح کوئی ساڑھے ساتھ بجے کے قریب درج ہوتا ہے جس میں گوکی بٹ اور ٹی فی بٹ کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا جاتا ہے شہر میں اسلاح یہ کس طرح آ رہا ہے سوڈنٹس کے ہاتھ میں کس طرح ہیں ان نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں کس طرح ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمرا نیوز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرہمان میں ساتھ موجود ہیں سینئر قائم ریپورٹر نومان شیخ صاحب امیر بلاج کو چند روز پہلے قتل کر دیا جاتا ہے تو شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب اتنے دن گزرنے کے بعد کیس میں کہاں تک پیش رفت ہوئی ہے اور پولیس اس کیس کی کس طرح سے پیروی کر رہی بہت شکریہ عبدالرہمان پہلے کو آپ نے وجہ ساتھ دیا دیکھئے اس واقعے کو اب نو روز گزر چکے ہیں واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا جس میں امیر بلاج جو ہے وہ ایک شادی کی تقریب میں گیا وہاں سے نکل رہا تھا تو ایک شخص نے جو ہے وہ اس کو سیلفی لینے کے باہر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا جس شخص کی بعد میں شناخ جو ہے وہ مظفر کے نام سے ہوئی اور یہ پتہ چلا ہے کہ یہ تیفی ویٹ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی عرصہ ملازم رہا ہے تو اس واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ تھانا چونگ میں صبح کوئی ساڑھے ساتھ بجے کے قریب درج ہوتا ہے جس میں گوکی بٹ اور تیفی بٹ کو جو ہے وہ نومینیٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھیں آپ جو ٹریول ہسٹری ایک سامنے آئی جب ان ملزمان جو اب نامزد ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سوا ساتھ بجے جو ہے وہ اسلام آباد سے تیفی بٹ بیرون ملک روانہ ہو چکے اس کے بعد یہ مقدمہ کے دیکھیں مقدمہ درج ہوا ہے جا کے ساڑھے ساتھ بجے اگر وہ بھی جو متعلقہ ایس ایچو تھے اور ڈی ایس بھی تھے انہوں نے جا کر ان کے گھر سے درخواست لی جو اس کے بھائی موسم نے دی اس کے بعد جا کے مقدمہ درج ہوتا تھا تو اس سے پہلے اگر مقدمہ درج ہو جاتا تو شاید اس میں کوئی پیش رفت ہو جاتی اب یہ کیس ایسا ہے کہ جس میں قاتل جو ہے وہ خود بھی مقتول بن چکا ہوا ہے کیونکہ اس کو بھی موقع پر فائرنگ کر کے جو اس کے گارڈ وغیرہ تھے انہوں نے مار دیا اس کے بعد اب یہ دونوں ملزم نامزد ہوئے تھے یہ پولیس کے لیے جو ایک ٹیس کیس ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ایک سو نو ثابت کرنا بہت مشکل ہے اس کیس کی پیش رفت یہ ہے کہ اس میں پولیس کو ایک تو پسٹل مل ہے جو پسٹل اچھی طرح اس کو جو ہے اس کے نمبر وغیرہ مٹا کر اس کو دوبارہ پالش کیا گیا ہے اور یہ اسی میک کا پسٹل ہے جو کہ نائن ایم ایم کا اس کے والد کے مرڈر میں بھی استعمال ہوا تھا اس کے مقدمے بھی یہ دونوں نامزد تھے اور چودہ سال بعد جب بیٹا قتل ہوا ہے تو اس میں بھی یہ دونوں نامزد ہیں ٹی فی بٹ جو ہے وہ اس کے بارے میں پولیس کو ابھی تک یہی انفرمیشن ہے کہ ورون مل فرار ہے اس کے گھر پہ کوئی تین دفعہ ریٹ کی گئی ہے لیکن وہاں سے پولیس کو کچھ نہیں ملا وہ وید فیملی جا چکا ہوا اس کے علاوہ گوگی بٹ جو ہے اس کی طرف کوئی چار دفعہ ریڈ ہوئی ہے لیکن اس میں بھی پولیس کو کوئی سکسیس نہیں ملی مختلف میڈیا سوشل میڈیا پر یہ چل رہا تھا کہ گوگی بٹ شاید گرفتار ہو گیا لیکن اب یہ ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے نہ ہی پولیس نے اون کیا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا اب رہی اس کیس کی تفتیش کی بات اس کیس یہ میں نے جیسا پہلے کہا کہ لاہور پولیس کے لئے ایک ٹیس کیس ہے پہلے تو ایک سو نو میں ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ہی اس بندے کو بھیجا تھا کہاں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی وہ جو ملزم تھا جو قاتل تھا وہ کیسے وہاں تک پہنچا کیونکہ وہ آخر کسی نہ کسی چیز پہ پہنچا اس کے بعد اس کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا کیونکہ پولیس کو کچھ دو موبائل بھی ملے ہیں جو کہ دو دن پہلے ہی خریدے گئے تھے اور اس میں کراچی کی ایک خاتون تھی اس کا اشناکتی گاڑ استعمال ہوتے ہوئے تو دو جو ہے وہ سمیں نکلوائیں گئی تھی ایک سم جو ہے وہ موبائل سمیت کوئی ایک دن پہلے ہی پھینک دی گئی تھی دوسرا موبائل پولیس کو جائے وہ جائے وہ کوا سے ملا تو اس میں اب جو ہے تفتیش ہے یہ چلے گی نمان بی جو خاتون کے نام پہ سمز نکلی ہیں کیا وہ خاتون بھی اس کیس میں شاملے تفتیش ہوگی دیکھیں اس طرح کے جتنے بھی کیسز جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی ٹارگٹ کلنگ ہے یا کوئی ہے اس میں شناختی گاڑ استعمال ہوتا ہے وہ لطیفہ بھی کافی ایجڈ ہے وہ کوئی سکسٹی پلاس خاتون ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارے جتنے یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی موفت آٹا سکیم ہے یا کوئی اس طرح کی سکیم میں چل رہی ہوتی ہیں تو ویسے گورنمنٹ کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تو شناختی گاڑ آئے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے کوئی بھی ایک ادھر ادھر ہو جائے یا استعمال ہو جائے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ بائیومیٹرک کے لیے کم از کم دو سے تین دن یا ایک ہفتے کا ٹائم مل جاتا ہے اسی دوران یہ واردت ہوگی تو اس خاتون تک پولیشنر سائے گی لیکن اس میں کچھ نہیں ہے بھی تو میں امان بھی آپ لاہور کا ایک گینگ وار کا جو سلسلہ تھا کافی عرصے تھم چکا تھا اور بلاج خود بھی کہتے ہیں کہ ایک پور امن پسند لڑکا تھا وہ امن چاہتا تھا صلاح کی طرف جا رہا تھا لیکن دوسری جانب سوشل میڈیا پر ترہاں ترہاں کے بیان بھی گردش کر رہے ہیں کہ گوگی بڑی یہ کہتے تھے کہ خطرہ تھا کہیں بلاج کوئی ایسے سٹیپ نہ لے لے تو آپ کا کیا نظریہ ہے کیا یہ آئندہ جا کے جو ان کی دشمنی ہے وہ اور زیادہ ہائک لے گی یا تھم جائے گی یہ معاملات کس طرف جائیں گے دیکھیں عبدالرحوان یہ ایک 35 سالہ دشمنی ہے اگر ان دونوں خاندان کی بات کی جائے تو جو امیر بلاج لڑکا میں اس کو کبھی ملا نہیں ہوا لیکن بڑا انہوں سے لڑکا تھا جس طرح میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی یا اس کے پہلے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا ٹک ٹاک پہ ہی چل رہا تھا تو اس کی یہ اس کا پردادہ جو تھا وہ بھی قتل ہوا امیر الدین جو اس کے دادا تھے بلہ ٹرکاں والا بڑا مشہور وہ بھی قتل ہوا اس کے والد المروح جو عارف امیر یہ ٹیپو ٹرکاں والا وہ بھی مرڈر ہوا پھر اس کے بعد بلاج جو ہے اس کے بارے میں یہ ہی سنا تھا کہ جس وقت یہ آیا ہے اس کو باپ کی اپنے سیٹ ملی ہے یہ تو باہر تھا پڑڑا تھا جب واپس آ کے اس کو سیٹ ملی ہے تو اس نے یہی کہا تھا میں اس دشمنی کو نہیں چلانا چاہتا لیکن اس کے بعد دوزار سترہ میں یہاں تک بات سننے میں آئی تھی کہ ان دونوں فیملیز جو اس کے دشمن تھے اور یہ اتنے کلوز آگئے تھے کہ ایک دوسرے کے گھر فیملیاں بھیجنے پہ بھی راضی ہو گئے تھے لیکن مینوائل اب اس نے انجانے میں یا کہنے پہ جو کہا جاتا ہے کہ اس کے دوستوں نے اور انہوں نے اکسایا کہ تمہارے باپ کے قاتل نے تم اس طرح سلانہ کرو تو اس نے جا کے گوالمنڈی میں فائرنگ کر دی اور پھر تیفی بڑھ کے گھر کے بارے جو نصیرہ باد ہے وہاں پہ جا کے فائرنگ کر دی تو چیزیں ماں سے ریورس ہو گئی لیکن اس کے بعد اب یہ بھی سننے میں آرہا تھا کہ یہ دشمنی نہیں چلا رہا تھا لیکن جس طرح اس کی دشمن داری تھی اور پہلے اتنے قتل ہو چکے تھے اس کو پہلے اتنا فریلی باہر پھرنا ہی نہیں چاہیے تھا ٹک ٹاک پہ جس طرح جتنے بھی گارنمنٹ ساتھ ہوں کیونکہ اس طرح کا کوئی بھی مرڈر ہوتا ہے وہ ٹارگٹیٹ ہوتا ہے اس کی پہلے ریکی کی جاتی ہے تو پتہ نہیں اب کب سے اس کی ریکی ہو رہی تھی یہ وہ ساری چیزیں جو کہ تفتیش کے بعد سامنے آئے گی لیکن یہ اس میں ہماری law and order کی پولیس کی ایک بہت بڑی نیکلیجنس ہے اس طرح فریلی اسلے کا استعمال کیونکہ سب سے پہلے تو پولیس کو جو ہے وہ ویپن کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے شہر کو جو ہے وہ ویپن فری کرنا چاہیے ایکسیس ہی جو ہے وہ سب سے مشکل ہے جو کہ آپ کہلیں کہ اس طرح کوئی لڑکو جو ہماری نوجوان نسل ہے جو ٹک ٹاک پہ بھی دیکھئے ہم نے لڑکے پولیس نے ایک کمپین بھی شروع کی جس میں ویپن فری لیسنس کی اور اس طرح اسلے کی نمائش پر پولیس نے بہت کریک ڈاؤن کی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اسلہ نظر آگیا آپ کے بعد نظر آگیا ہم نے کوئی تصویل کر رہی ہے پولیس پکڑ گئے تو وہ تیرہ بیس پینسٹ کا ایک پرچہ دے کے تو اس کے بعد ختم کر دیتی ہے اس کو لیکن اس میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اسلے کی ترسیل ہو کہاں سے رہی ہے شہر میں اسلہ کس طرح آ رہا ہے سوڈنٹس کے ہاتھ میں کس طرح ہیں ان نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں کس طرح ہیں کیونکہ اب یہ لہور میں ایک بہت بڑا اس واقعے کے بعد گینگ وار کا خطرہ شروع ہو گیا ہے اب بہت سے ایسے مخالفین ہیں یا کہلیں کہ آپ یہ دو گینگز کی اگر دو دونوں کی بات کریں گروپس کی یہ بٹ گروپ اور ٹرکاں والا گروپ تو بہت سے ایسے دھڑے تھے جو کہ ماضی میں ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بٹ گروپ کے ساتھ بھی رہے ہیں ٹرکاں والا گروپ کے ساتھ بھی رہے ہیں اس کے بعد کوئی ادھر سے جا کر ادھر مل گیا کوئی ادھر سے جا کر ادھر مل گیا کئیوں نے اپنے دھڑے بنا لی ہے تو اب ان دونوں کی دشمنی کیونکہ یہ ابھی نیا نیا مرڈر ہوئے اس میں کوئی اور بھی کسی کو ٹارکٹ کر سکتا ہے اپنی پرانی خلش کے لیے تو سب سے پہلے تو پولیس کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ویپنز کے خلاف کام ہو لائسنس کا حصول جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے پولیس نے جس طرح ریکویس کر کے وزارت داخلہ سے محکمہ داخلہ سے لائسنس کے ریڈ بڑھائیں لیکن اس کا حصول اس طرح اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مجھے ویپن چاہیے کسی شہری کو ویپن چاہیے ایک پوری ٹیم بیٹھنی چاہیے جس میں کوئی پولیس آفیسر ساتھ ہو محکمہ اسلا برانچ کا کوئی بندہ ساتھ ہو سیکٹیریٹ برانچ کا بندہ ساتھ ہو وہ انٹرویو کر کے لائسنس جاری کریں کہ اس کو کیوں چاہیے اور پھر اسے اس کے بقاعدہ اوٹھ لینی چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا یہ صرف اپنے ڈیفینس کے لیے ہے تو سب سے پہلے تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور گینگ وار کا خطرہ جو ہے وہ تو اب شہر میں ہے بلکل ہے شکریہ آپ کا شیخ صاحب جیسے کہ نمان شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تمام طرح جو اس وقت کیس کے حالات چل رہے ہیں امیر بلال جو ٹیپو قتل ہوئے ہیں اس کے بعد جو پولیس کو ویپن بھی برامد ہوا وہ دو موبائل فارن بھی برامد ہوئے اور ان کا کارڈ ریکارڈ ڈیٹا نکالا جا رہا ہے پولیس اس کی مکمل تفتیش کر رہی ہے یہ کیس کہاں تک پہنچے گا لیکن سب سے اہم بات جو نمان بھی نے بتائی کہ جو لاہور ہے وہاں پر گینگ وار کا خطرہ ہے کیونکہ دو بڑے گروپس کی آپس میں لڑائی ہے سب سے پہلے لاہور کو بلکل اسلاح فری کر دینا چاہیے کہ یہاں پر اس طرح ویپن کیری کرنا اتنا آسان نہ رہے نہ ہی اسلاح لائسنس کے حصول اتنا آسان بنا دیے جائے کہ آپ اس کی فیز زمہ کرائیں اور آپ بہ آسانی لائسنس بنوالیں اسی کے ساتھ اپنے بزمان کو اجازت دیں آپ سے پھر ملکات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ ہم جبارے